یکی محکم، عمل پہہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں محکم یقین، مسلسل جد و جہد اور شفقت و محبت کی شمشیریں لیے جہاد زندگانی میں سرگرم عمل رہنے والی ایک شخصیت حاجی محمد حنیف طیب میدان سیاست ہو یا رفع آمہ، تعلیم کا شعبہ ہو یا صحت، دکھی انسانیت کی خدمت ہو یا یتیم بچوں کی کفالت، قومی ورسے کی حفاظت ہو یا مسلک کی پازوانی ہر ایک میدان میں حاجی حنیف طیب گزشتہ پانچ دہائیوں سے پیش پیش ہیں اور صفحے اول میں کھڑے قوم کی قیادت کرتے نظر آتے ہیں آپ اپنی سوچ و فکر، طرز عمل اور گفتگو سے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما روشن کرتے دکھائی دیتے ہیں انیس نومبر انیس سو ستالیس کو جونہ گڑھ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے جامعہ کراچی سے اسلامیات میں ماسٹرز اور وفاقی اردو لاؤ کالج سے ایل ایل بی کیا آپ بلدیہ ازمہ کراچی کے کانسلر، قومی اسملی کے تین بار رکن اور وفاقی کابینہ کا حصہ بھی رہے ہیں آپ کے پاس وزارت محنت و افرادی قوت اور سمندر پار پاکستانیوں، وزارت پیٹرولیم اور قدرتی وسائل اور وزارت ہاؤزنگ ورگس و محولیاتی امور کے قلمدان بھی رہے ہیں وفاقی وزیر کی حیثیت سے آپ نے باغ قائد آزم اور ایوان نوادرات قائد آزم میوزیم بنایا بشواللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم قائد آزم مزار کے میوزیم پر جس کا نام ایوان نوادرات قائد آزم ہے، کھڑے ہیں اور یہاں الحمدللہ پاکستان بن جانے کے چالیس سال تک قائد آزم کی نوادرات جو ابھی آپ اندر دیکھیں گے وہ گودام میں پڑی ہوئی تھی، یہاں سے اللہ نے مجھے ایمین ایلیکٹ کیا اور میں نے میٹنگ کی ایز ای چیرمن قائد آزم مزار مینجمنٹ بورڈ اور فیصلہ کیا کہ یہ مزار قائد آزم کا میوزیم جو ہے بنایا جائے گا قائد آزم محمد علی جنہ کی جو دو تاریخی گاڑیاں ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک کیڑیلک ہے اور دوسرے کا نام ہے پیکارڈ بہت بڑی بات ہے کہ یہ چیزیں محفوظ ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو آ کر دیکھتے ہیں قائد آزم کی اس میں ایسی تصاویر ہیں جس پر انہوں نے بیریسٹری کے دور میں مختلف قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو ٹائی پہنی ہوئی ہے وہ ٹائی اس فوٹو میں بھی ہے اور ساتھ میں نیچے رکھی ہوئی ہے اسی طرح قائد آزم کے بھائی کی تصویر بھی ہے، قائد آزم کے بزروں کی تصویر بھی ہے، قائد آزم کی بہن کی تصویر بھی ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور اس سے یقیناً قائد آزم جو کولر پہنتے تھے، کوٹ جاتے تھے، وہ کولر کی بھی ممائش موجود ہے قائد آزم جس سوٹی کو استعمال کر کے جاتے تھے پاکستان کے کسی حصے میں، اس سوٹی کے ساتھ وہ چھوٹے جہاں سے اتر رہے ہیں، اس کی تصویر بھی ہے اور پھر اس کے بعد اور دوسرے جگہ پر یہ جو پیچھے ایک صوفہ سیٹ ہے، اس پر بی بی سی کو انٹریو انہوں نے پاکستان بننے کے دوران دیا تھا تو بہت سے چیزیں ایک ایسی چیتے کی خال بھی ہے جو توفے میں پیش کی گئی تھی، وہ بھی یہاں رکھی بھی ہے تو یقیناً اس لحاظ سے اللہ نے کرم کیا کہ یہ چیزیں محفوظ ہو گئیں اور لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ناظرین کو جو باغ نظر آرہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ باغ کو دیکھ رہے ہیں ورنہ پینتالیس سال پہلے یہاں سے دھول مٹی اُڑتی تھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس باغ کے طفیل پاکستان بھر میں ہریالی پھیلانی کی توفیق عطا فرمائیں پاکستان کی تاریخ میں اسلام آباد میں دو وفاقی سیکرٹریٹ بنے ایک پاکستان سیکرٹریٹ ہے جو سابق صدر ایوب خان کی دور میں اور دوسرا شہید ملت سیکرٹریٹ ہے جس کا نام ڈاکٹر حاجی حنیف طیب نے نوابزادہ لیاقت علی خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھا اور اس کا افتتاح کیا میں اللہ کا شکر دا کرتے ہوئے بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان بنانے میں لیاقت علی خان کا بھی بہت بڑا رول تھا لیکن ان کے لیے یادگار کوئی چیز بڑی نہیں تھی الحمدللہ مجھے توفیق ہوئی کہ انیس سو اٹھاسی میں جب ہاؤس بیلڈنگ کار فائننس کارپوریشن کو فائننس منسٹری میں ہاؤزنگ منسٹری کو بیچ دیا تو پھر میرا اختیار تھا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے میں نے فائن فیڈرل سیکرٹری سے پوچھا کہ کیا آپ کی راہ ہے کیا نام رکھا جائے انہوں نے کہا یہی نام چلنے دیں ہاؤس بیلڈنگ فائننس کارپوریشن میں نے کہا جب ہاؤس بیلڈنگ سے خرید لی ہے ہاؤزنگ این ورکس سے تو پھر تو یہ نام جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے میں نے جیسا آپ کا خیال ہو میں نے پھر رات کو اپنے احباب کی اسلام آباد میں جو رہشگاہ مجھے ملی بھی تھی اچھو میٹنگ کی اور مشورہ کیا کہ کیا نام رکھا جائے سارے لوگوں نے الگ الگ رائے دی اور پھر آخر میں میں نے رائے دی کہ اس کا نام شہید ملت سیکریٹریٹ رکھا جائے آپ نے بطور وفاقی وزیر امانداری سادگی شفافیت اور کفایت کو اپنا شعر بنائے رکھا آپ کو مختلف بین الاقوامی فورمز پہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے آپ انجمن طلبہ اسلام پاکستان اور آل پاکستان میمن فیڈریشن کے صدر بھی رہے ہیں آپ اسلامی نظریاتی کانسل اور پاکستان کی چھ جامعات کے سنڈکیٹ کے رکن بھی رہے ہیں آپ نے 1983 میں احباب کے ساتھ مل کر کراچی میں المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس کا دائرہ کار پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی پھیلا ہوا ہے المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی کے زیر احتمام سات ہسپتال پیتیس کلینکس پندرہ سکولز ایک گلڈز کالج میرا گھر المصطفیہ کے نام سے یتیم خانہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام پر مومر ترین مردوں کے لیے شیلٹر ہوم اور گوشہ خاتون جنت کے نام سے خواتین کے لیے شیلٹر ہوم بنایا اس کے علاوہ سیکڑوں مساجد و مدارس کام کر رہے ہیں اوڑ ہوم جو مردوں کا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے گوشہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم نور مجسم سرسم کے بڑے چہیت چچا جو شہید کر دیئے گئے تھے اہد میں شہید کر دیئے گئے تھے اب بھی جو جاتا ہے مکہ مدینہ وہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ اہد کے مقام پر جا کر سیدنا امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دے اور جو خواتین ہیں جن کو نکال دیا جاتا ہے گھروں سے یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے بہرحال ان کے لئے جہاں ہم نے شیلٹر ہوم بنایا اس کا نام رکھا ہے گوشہ ہے خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ بنایا ہے اور الحمدللہ اب اس میں تیزی سے لوگوں کا تعاون بڑھ رہا ہے اور لوگ اس سلسلے میں آ کر کے تعاون دیتے ہیں بچوں کے لئے بھی بچوں یتیم عورتوں کے لئے بھی بچوں کے لئے بچوں کے لئے سب کے لئے ماشاءاللہ وہ اچھی اچھی چیزیں پکا پکا کر دے دیتے ہیں جو عورتیں ہیں جن کے لئے پرورش مشکل ہے ان کے لئے گلستان جوہر میں قریب پارک ہے وہاں ان کے لئے ایک پکنک کا انتظام کیا جاتا ہے وہاں آتی ہیں کھاتی پیتی ہیں دعائیں دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے آپ کی سرپرستی و قیادت میں پاکستان بھر میں فری میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں جس میں آنکھوں داتوں اور ہوت و تالو کٹے افراد کے علاج و آپریشن کی مفت سہولت وراہم کی جاتی ہے علمصطفہ ویل فیر سوسائیٹی نے اب تک بات سٹھ ہزار پانچ سو سے زائد بچوں کو فری اپریشن کر کے ان کے موں کو بلکل ٹھیک کر دیا ہے اگر صرف یہاں ہونٹ کٹا ہوا ہے تو اس کا علاج پچاس ساٹھ ہزار کا ہوتا ہے اگر ناک بھی کٹا ہوا ہے اور دانت بھی کٹا ہوا ہے تو پھر دیر لاکھ دو لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے لیکن مخیر حضرات علمصطفہ سے تعاون کر دیتے ہیں اور یہ فری آف چارج ان کے ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کا اپریشن ہو جاتا ہے غریب نادار گھرانوں کی بچیوں کی باعزت شادی و رخصتی اور قدرتی آفات سے متاثرین کی خدمت بھی علمصطفہ ویل فیر سوسائیٹی کے کارہائے نمائیہ میں سے ہیں غربت و بے روزگاری کے خاتمے اور باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے مختلف شعبوں میں پیشاورانہ مہارت اور ہنر سکھانے کے لیے بھی کئی پروجیکٹس کام کر رہے ہیں پاکستان کو پولیو فری ملک بنانے کے لیے ہاجی ہنیف طیب کی خدمات روزے روشن کی طرح ظاہر ہیں پوری دنیا میں سب جگہ پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف پاکستان اور افغانستان میں یہ مرض باقی ہے اس کے لیے تیس چالیس سال سے کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے پولیو کا خاتمہ ہو اس سلسلے میں ڈبلیو ایچو یونیسیف اور روٹری کلب نے مل جل کر کے مشورہ کیا کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے انہوں نے سوچا کوئی ایسا آدمی چاہیے جو سوشل ورکر بھی ہو عالم دین بھی ہو اور اس سبجیکٹ پر پورے ملک میں دورہ کر کے پولیو کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش کر سکے تو پھر پولیو کے ختم ہونے کے لیے محنت شروع ہوئی کوشش شروع ہوئی اور پولیو کی جو عالمی کمیٹی ہے اس کے چار پریزیڈنٹس پاکستان آ چکے ہیں اس فقیر کا شکریہ جا کرنے کے لیے کہ آپ نے کوشش شروع کی اس سے پہلے ہزاروں کیسز پولیو کے ہوتے تھے بچے بچارے لنگڑے ہو جاتے تھے حاجی حنیف طیب صاحب کی ملی سیاسی طبی تعلیمی اور فلاحی خدمات کے اعتراف میں ملکی و عالمی سطح پر مختلف اعزازات دیے گئے ہیں دو ہزار اکیس میں حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاس سے نوازا ہے آپ کی سماجی و تعلیمی خدمات کے اعتراف میں جامعہ کراچی نے آپ کو ڈاکٹر آف لٹریچر ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا ہے بندہ مومن کی اس دنیا میں سب سے بڑی خواہش مکت المکرمہ اور روزہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعدب حاضری اور خدمت ہے اللہ تعالیٰ نے حاجی حنیف طیب کی خواہش اس طرح پوری فرمائی کہ آپ کو پچپن منٹ تک خانہ کعبہ کا غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی اور تیس منٹ تک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہوا جب میں حرمین شریفین کی حاضری کے لئے جاتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا کہ یہ کتنا خوبصورت خانہ کعبہ ہے اور لوگ اس میں غسل دینے کے لئے جاتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کہ یہ فقیر بھی خانہ کعبہ کے اندر جا کر غسل دینے کی سعادت حاصل کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا میں خانہ کعبہ گیا پندرہ شابان کی وہ تاریخ تھی جو بڑی مقدس دن اور بڑے مقدس ایام ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ نے کرم کیا یہ فقیر خانہ کعبہ کے غسل میں پچپن منٹ تک شرکت کی مجھے سعادت دی یہ اللہ تعالیٰ نے کرم اور الحمدللہ پچپن منٹ تک خانہ کعبہ کو غسل دے کر یہ سعادت حاصل کی یقینا یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ میری یہ بھی خواہش تھی کہ چلو اللہ نے خانہ کعبہ کا غسل کرنے کی تو سعادت دے دی لیکن کیا یہ جو روزہ رسول خوبصورت ہے ہمارے دل کو ایمان جلا بخشتا ہے محبتیں عطا فرماتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا بھی دروازہ کھلے اور یہ فقیر اندر جا کر کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے اللہ نے یہ بھی کرم کر دیا رمضان شریف کی اٹھائیسویں شب تھی ہمارا ڈیلیگیشن جو گیا تھا اس کی قیادت جنرل محمد زیاء الحق نے کی تھی اور ہم وہاں گئے اندر میں آدھے گھنٹے تک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جالی کے پاس حاضری کے شرف حاصل ہوا اور جو غلاف کعبہ کی طرح ایک غلاف سبز گمبت کا روزہ رسول پر بھی ہوتا ہے اس کو چومنے کی آنکھوں سے لگانے کی سر پر لگانے کی میں نے سعادت حاصل کی اتر کی ایک شیشی میں لے گیا تھا وہ بھی غلاف پر میں نے اچھی طرح سے ملی اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو لوگ باہر سے پھر رہے ہیں تو ان کی اڑیوی دھول مٹی اندر آ رہی ہے تو میں نیچے بیٹھ گیا اور جو دھول مٹی مجھے نظر آ رہی تھی وہ میں نے تھوڑی 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 جمع کر کے اپنے سیلے ہاتھ پر رکھی اور پھر اس کو زبان پر رکھ کر اپنے جسم کا حصہ بنا لیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنیر ہوئی الہاج محمد حنیف طیب ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ مخلصانہ جتوجہد کا نام ہے آپ صلاحیت اور صالحت کی جیتی جاکتی مثال ہیں آپ عظمت و عظیمت کی بے مثال داستان ہیں الہاج ڈاکٹر محمد حنیف طیب حیران کن قائدانہ صلاحیتوں کے مالک سادہ مزاج متوکل وزادار روادار بے غرض بے لوز شائستہ سنجیدہ بردبار محضب صداکت شار محکم اور متوازن آدمی ہیں آپ خلیق شفیق اور نفیس انسان ہیں اللہ تعالی آپ کی عمر اور توفیقات میں مزید برکت فرمائے آمین یہ آپ نے مختصر میرے حالات زندگی سنے آپ نے طائدِ عظم کے مزار کے معاملے اور وہاں بھاگ کو بھی دیکھا لیاقت علی خان والا معاملہ دیکھا المصطفیٰ کی سوشل خدمات کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بریفنگ دی گئی آپ یہ دعا کریں کہ ہماری پوری ٹیم اس کام کو جاری رکھے اور اللہ تعالی حمد دے، طاقت دے، صحب دے تاکہ یہ کام جاری رہے کیونکہ لوگ کہاں جائیں گے کہاں علاج کرائیں گے اللہ تعالی نے المصطفیٰ کو یہ توفیق دی ہے اور ہم یہ کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں انشاءاللہ آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں